بھائیوں اور بہروں میں اول انڈیا کسان سبا سے اول انڈیا کسان سنگر سمنے سمدھی سے اور سمیت کسان مورچہ کا پردند کر کے آج کا یہ دن سارے دیش میں گاندی جی کا سمردی دن ہے اور صبح نو بجے سے پانچ بجے تک ہمارا سارے دیش میں کسان ساندبور طریقے سے بو خرطال کر رہا ہے ہم بھی کچھ بھی نہیں کہایا ہے نو بجے سے ہم بھی کچھ بھی نہیں کہا پانچ سترہ کو آئی سے نینڈین فورٹی ایٹھ میں جانوری تیس کو ہمارا راشترہ پیدا کا چھتی میں تین گولی چلایا تھا ان کا نام تھا نادوران گوڑ سے ہم سب کو پتا ہے اور وہ نادوران گوڑ سے کو ابھی بھی جو آرادنا کرتا ہے موسیقی 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 اس کا جو راجنیدی ہے وہ فوٹ ڈالنے کا راجنیدی ہے فوٹ ڈالنا اور راج کرنا ابھی وہ جو راجنیدی استعمال کر کے ہمارا یہ اندولن کو باٹنے کا یہ جو کوشش ہے یہ کوشش جو آرسس اور باجہ پا نے ہم کو اوپر حملہ کرا رہا ہے اور پولیس ان کا ساتھ دے رہا ہے ہمارے نوجوان کو ابھی مند میں یہ ہوگا ان کو مقابلہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنے کا طریقہ دو ہوتا ایک طاقت استعمال کر کے بیل استعمال کر کے مقابلہ کر سکتا ہے دوسرا ہے وہ طریقہ ہے جو لوگ ہمارا کلاف آ رہا ہے ان کو سمنجانے کا بات ہے ساندیبور طریقے سے ان کو دل ہرانا چاہیے جو گندہ لوگ ہمارا کلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے عملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو دل ہرانا چاہیے اور وہ دل ہرانے کے لیے جو ہمارا مند میں جو پیار چاہیے جو پیار جتنا ہوگا جتنا گہرائی ہوگا وہ ابھی پیچھے بسٹر سال کا سوزندر بھارت کا ادخواست میں اسی طرح دیش کو اکٹا کرنے والے ایک اندولن یہ دیش کبھی نہیں دیکھا ہے یہ جو کسانوں کا یہ اندولن کا مہت تو یہ ہوگا یہ اندولن سارے دیش کا ایگدہ بنایا ہے آپ کو پتہ ہے جو چبیس نومبر کو آپ لوگ جب پنجاب سے ہریانہ سے اڑ کر اہام دلی کا بورڈر تک آیا ہے آیا تھا اس سمیں پہ ہم سب لوگ کٹا گھر کے بتایا تھا جب پولیس ہمیں روکے گا ہم وہاں بیٹیں گے شاندیبور طریقے سے بیٹیں گے ہم آگے نہیں جائے گا لیکن ہم کو آگے جانے کا حق ہے ماں موڑی جی سے بتایا تھا ہم کو دلی جانے کا حق ہے ہم بارت کا ناغرک ہے ہمارا سنبیدان ہم کو حق دیتے ہیں ہم کو دلی جانے کا حق ہے ہم کو پارمن سیڈ میں جانے کا حق ہے جندر مندر جانے کا حق ہے رامیلہ میجان میں جانے کا حق ہے لیکن وہ حق ہم استعمال نہیں کرے گا کب تک آپ لوگ ہم کو شاندیبور طریقے سے آگے جانے کے لیے دیں گے اس سمیتے کم نہیں جائے گا یہ بولاتا ہم آپ سب کو یاد ہوگا ابھی بھی ساٹھ دن ہو گیا دو مہیرہ ہو گیا ہم آگے گیا نہیں ہے ہم آگے نہیں گیا ہم نے ایک بار جانے کے لیے ہم پولیس سے بات کیا وہ یہ چھبیس تاری کو گلت اندر دن کا دن میں ہم نے بتایا پولیس ہے ہم کو دلی جانا ہے ہم کو پروڑ کرنا ہے دلی پولیس کیا کیا چھے بار ہم سے بات چیت کیا وہ بات چیت کر کے ہم کو تین روٹ دے دیا وہ تین روٹ سے ہم جانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہم گیا نبے پدیشت جو لوگ ہم نے گیا ہے اسی روٹ سے گیا ہے اور جب ہم کو پتہ ملا وہاں ایک ساجش ہے ہم سب لوگوں کو دلی میں رڈ فورٹ میں لے جانے کا ایک ساجش ہو رہا ہے کس کے لیے کی یہ بڑھ کھانے کے لیے یہ اندھوڑوں کے بڑھ کھانے کے لیے کوشش ہے اسی دن دلی میں دلی کا لال کھلا کا اندر وہاں ہمیں سمیہ لوگوں کو لے جانے کا ایک ساجش ہے وہ ساجش کا پیچھے پولیس ہے دلی پولیس ہے جب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہمارا اسکیم کا لیٹرشپ نے فیصلہ کیا دو بجے کا بعد یہ جو سنگو بورڈر سے ایک بھی ٹاکٹرہ آگے نہیں گیا اسی دن کیونکہ ہمارے اسکیم کا لیٹرشپ نے فیصلہ کر کے بدایا بھائیو ہم آگے نہ جانا یہاں رکنا ہے ہم رکا انیس آسن کا آدار پہ ہم نے یہاں رکا چھے بجے ہم اسکیم کے لیٹرشپ سے فیصلہ کر کے بدایا ایک پرس بلٹن کے طرف سے سارے دیش واسیم سے ہم نے بتایا کی ہمارا اندولن بہت بڑی آر روح میں سسکت روح میں سفل ہو چکا ہے کیرل میں آسان میں تربرہ میں کاسپیر میں گجلات میں مہاراشتر میں سارا دیش میں یہ جو گنات اندر درس کا کسان پریڈ ہو چکا ہے لیکن یہاں میں ایک ساجش ہے اس لیے ہم فیصلہ کر رہا ہے چھے بجے ہمارا یہاں دولن ہم قدم کر رہا ہے بھائیو مہروں آپ واپس آپ کا گھر پہ جائیے گا واپس جائیے گا ہم نے اسکیم کا لیٹرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم جائے سب جو لالکلہ جائے ہم کو جانے میں کیا دکت تھا ہم کو کوئی دکت نہیں تھا ہم کو جا سکتے تھے ہم کو یہاں سنگو بورڈر میں اور گاسپور بورڈر میں پکی بورڈر میں شاہ جگہ پور بورڈر میں بائٹنے کا کوئی ضرورت نہیں تھا ہم ایک فیصلہ کرے ابھی بھی ہم فیصلہ کرے ہم کو جا سکتا ہے لالکلہ میں جا سکتا ہے لیکن ہمیں روکتا ہے ہمارا فیصلہ ہم ہی فشلہ کیا ہم ایسے نہیں جائے گا لیکن آپ سمجھ لیجئے اس کا اندر کیا ہوا ہے ابھی آر اصحص کا نیدرت نارندر موڈی جی کا گورنمنٹ ایسے سوچتا ہے کہ جتنا دیر تک کیچ کر کیچ کر جائے گا اتنا سمیہ تک یہ آندولن کمجور ہوگا آندولن کا جو لوگ بھاگی دائری کر رہا ہے ان کا من میں نیراسہ پیدا ہوگا بعد میں وہ چھوڑ کر چلے جائے گا ایسے وہ سوچتا ہے وہ غلط تو سوچھ ہے جئی سے انہوں نے کیا کرنے کا کوشش کیا گاسپور میں گاسپور میں کیا ہوا میں وستار میں نہیں بول رہا ہوں گاسپور میں وہ ہڑانے کے لیے کوشش کیا اس میں پہ کیا ہوا ہمارا ایک نیا لیڈر کا طریقے میں سارے دیش میں راجِ اشترکائد کو سب لوگ جانتے نہیں تھے ابھی سارے دیش چانتا ہے سارے دنیا جانتا ہے کون ہے راجِ اشترکائد راجِ اشترکائد ہمارا کسان مومن کا بڑے نیدہ کر رومیں بن چکا ہے کون بنا ہے موڈی جی بنا ہے ان کو صحیح ہے نا موڈی جی بنایا راگش ٹکائت کو سارے دیش کا ہمارا سب کے دل میں ابھی راگش ٹکائت ہے انہوں نے بتایا ہم ایک ساتھ بہر کر فیصلہ کیا تھا لوگ کم تھا ٹھیک ہے وہ جبردستی ہمیں لے کے جائے گا تو ہم اس کو کیلئے ٹکرہ لے کر پائے گا اس لئے ہم جیل جائیں گے فیصلہ کیا تھا جیل جائیں گے ہم ہم سب لوگ جیل جائیں گے ہمارا کسان سبا کا راجس سبا کا ممبر راگش وہ بھی اسی دن باہران تھا ہم بھی تھا ہرنمولا جی تھا سب لوگ تھا ہم نے فیصلہ کیا پولیس آئی سے جبردست کریں گے ہم جیل جائے گا سب لوگ جیل جائے گا لیکن کیا ہوا جیل جانے کے لئے بھی تیار کر کے بات کرنے کا وقت باجابا کا عمل لے کے اندر در تمہیں دو عمل لے کے اندر در تمہیں تین سو گنڈا لوگ وہاں پہنچ گیا گاسپور میں اور انہوں نے بولا پولیس کو جائیں بولا انہوں نے دلی پولیس ہم ساتھ ہیں یہ دیش تروخیوں کو آپ ہڑا دوے ہم سے ہم دلی کا پولیس کا ساتھ ہیں یہ انہوں نے بولا اس سمیں پہ راگش نکائجی نے بولا یہ کیا ساجش ہے یہ کیا ساجش ہے میں آپ کو گرفتاری دیکھیں آپ کا ساجش جائے گا تو میرا یہ کسان بھائیوں کو کیا ہوگا یہ لوگ اس کو مارے گا یہ لوگ بھاپس جانے کے لئے بتائے میں تو ان لوگوں کا راستہ میں آرہ سس کا باجابا کا گنڈا لوگ ان کو مارے گا اس لئے میں جہل جانے کے لئے تیار رہی ہو میں یہاں ہی بٹوں گا یا جیشی بولا یہاں ہی بٹوں گا بولا اس سمیں پہ دیکھو اس کا بعد میں کیا ہوا ہمارا چبیس طریقہ کے بعد سارے دیش میں کورپیٹ میڈیا فائلہ رہتے یہ ہمسال مگاندولن ہو چکا ہے ابھی دلی کاندولن پہلے کاندولن نہیں ہے ہمسال مگاندولن ہو چکا یہ لوگ دیشتروں ہی لوگ ہیں یہ لوگ لانکلہ کبجہ کرنے کے لئے آ رہا ہے یہ لوگ چار سو پولیس والوں کو کائل پہنچا دیا ہے چھوڑ پہنچا دیا ہے اس لئے یہ لوگوں کو پیار نہیں دھنا ان کو نفرت کرنا چاہیے ان کو ہڑانا چاہیے وہ انہوں نے بولا لیکن کیا ہوا جیسے چڑھونی جی ابھی یہ ہم بولا دو بجے رات کو ایک بجے رات کو بارہ بجے رات کو ہریانہ کا گاؤ میں میٹنگ ہوا ہریانہ کا اترپسیس کا گاؤ میں میٹنگ ہوا جو لوگ واپس گئے تھے ہمارا کسار جو لوگ ابھی تک دلی میں آیا نہیں تھا وہ کسار سب لوگ کٹا کر کے دلی آنے کا فیصلہ کیا دلی آ گیا ایسے ہوا نا دیکھو یہ کون میں مدد کر رہے موڑی جی مدد کر رہے اور کون مدد کر رہے موڑی جی ہم کو مدد کر رہا ہے ابھی دیکھ لو میں زیادہ کچھ نہیں بول رہا ہوں آنے والے تین تاریخوں یہ جو فبروری تین کو سارے دیش کا ہمارا مدہ میں یہ ایک مدہ ہے ہمارا الیکٹرسٹی بھی واپس کر لو یہ سارے دیش کے الیکٹرسٹی مستور ان کا سنگڑہ نے کٹا کر کے فیصلہ کر کے بتایا ہے یہ تین فبروری کو دیش بھر الیکٹرسٹی مستوروں کو ہٹتال ہے ہٹتال ہمارا آندولین کا سبرتن میں ہٹتال ہونے والا ہے آپ کو کتنا لوگوں کو پتا ہے مجھے پتا نہیں کوارپرین میڈیا وہ دیں گے نہیں ٹیلی ویشن میں آئیں گے نہیں لیکن یہ تین تاریخوں فبروری کو سارے دیش پر بہر دیش پر الیکٹرسٹی مستور کو ہٹتال اس کو ہم سبرتن دیں گے اور ابھی موڈی جی ٹیمیس آف انڈیا میں لکھتا ہے انڈریس پس میں لکھتا ہے وہ ابھی ڈسکس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا ہم سے ہم کو پتا ہے یہ کیا موڈی جی اپنے خیط سے ہمیں ڈسکس کرنے کے لئے آیا تھا نہیں ہم ان کو مجبور کر دیا تھا ہم نے اس کو مجبور کیا ابھی دیکھو آنے والے دنوں میں یہ انڈولن ساندیبور طریقے سے زیادہ لوگوں کو اکٹا کرا کے دیش کا انڈولن ابھی بینٹ چکا ہے ابھی یہ پنجاب کا انڈولن نہیں ہے یہ سارا دیش کے انڈولن بینٹ چکا ہے یہ انڈولن کا نظر تمہیں اور بڑے پیمانے پہ یہ انڈولن آگے جائے گا اور ایک ہی بات میں بول کے یہ قدم کرنے والا ہوں میں یہ بول رہا ہوں یہ ساندیبور طریقے سے یہ انڈولن جا رہا ہے اس کا بات ہے ہم یہ انڈولن میں ہمیں سب سے بڑا ایک بات ہے کہ ہم بہت کچھ جیت چکا ہے ہمارے انہوں نے بولا دو سال تک یہ تینوں کارور ہم لاغو نہیں کرے گا بولا نا انہوں نے بولا سپرنگ گوڈ نے بدایا اس کو ہم نے سٹیک کر رہا ہوں یہ سمجھ کر ہم کو یہ انڈولن ہم بند کر سکتے تھے یہ ہم بند کر سکتے تھے کونگی ہمارے انڈولن کو اثر ہوا ہے سرکار ہم کو ماننا پڑا ہے انہوں نے جو بولا تھا ہم سوچنے کے لئے تیار نہیں لیکن انہوں نے بولا دو سال تک بند کریں گے انہوں نے بدایا اس کو ہم کو مان سکتے لیکن ماننے کے لئے ہم کیوں نہیں تیار کیوں گی انہوں نے یہ بات یہ بول رہا ہے کوئی ایمانداری سے نہیں ہے ان کو کوئی ایمانداری ہے تو ہمارا سب سے بڑے مدہ ہے ہمارے امس پی کو کانون بناؤ ایمس پی کا کانون یہ بات بلکہ میں قد انگروں گا ہمارے ایمس پی کا کیا ہو رہا ہے آپ کو پدا ہمارا سب سے زیادہ بسمدی کا پیڑی آپ پیدا کرتے ہیں پنجاب اور ہریانہ کتنا روپیہ ملتے ہیں ہم کو ایمانداری روپیہ کی لوگ کو ملتا ہے پچیس روپیہ ملتا ہے تیس روپیہ ملتا ہے اور اسے کون کریتے ہیں ایمانداری کا طرح لوگ کریتے ہیں اور کتنا روپیہ میں بکری کرتا ہے دو سو آٹھ روپیہ میں ایک کلو سپیشل بسمدی ریس انہوں نے بکری کرتا ہے صحیح ہے نا